آج میں موجود ہوں اس وقت اس گھر کے سامنے جہاں پہ ہارس رو جو سپر سٹار کریکٹر ہیں ان کی جو رہائش ہے یہاں پہ ہارس بھائی کی جو چھٹی ہیں وہ یہاں پہ ہی گزرتی ہیں اسی گھر پہ ہی گزرتی جو ساخت ہے وہ لگ بگ ایک کنال کے رکبے پر یہ گھر پھیل پہ ایک جو بیٹک ہے وہ بھی اسی میں موجود ہے جس میں ہارس بھائی کی تمام تجھ جو ایچیومنٹس ہیں تمام تجھ جو ٹروفیز ہیں وہ یہاں پہ ہی سجائی کے کٹ سے جب ان کی واپسی ہوئی اور جس طرح سے ان کو ویلکم کیا اسی گھر کے سامنے ویلکم ان کو کیا افکا میزبان عرفان امتیاز سے آج کی ویڈیو میں میں سپیشل ڈسکس کرنے والا ہوں اور آج کی ویڈیو میں سپیشل یہ ہونے والا ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے ڈسکس کیا تھا ہارس رو جو کے سپر سٹار کریکٹر ہیں ان کے جو ابائی گھر ہے ان کے ابائی گھر کی ساتھ کے حوالے سے ان کے ابائی گھر کے حوالے سے جو کہ جن کی جو ہے وہاں پہ ان کا بچپن گزرا لڑکپن گزرا وہاں پہ اب ان کی جو سسٹر آباد ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو بتائیں گے نیکس ویڈیو میں ہارس بھائی کا وہ گھر جہاں پہ ابھی وہ رہائش پذیر ہیں جی بلکل جو ہے اپنے وعدے کے مطابق آج میں موجود ہوں اس وقت اس گھر کے سامنے جہاں پہ ہارس رو جو سپر سٹار کریکٹر ہیں ان کی جو رہائش ہے یہاں پہ ان کے تمام تر جو فیملی ہے وہ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں ہارس بھائی کا جو وقت ہے جب بھی ہوتی ہیں ہارس بھائی کی جو چھٹی ہیں وہ یہاں پہ ہی گزرتی ہیں اسی گھر پہ ہی گزرتی ہیں اگر میں اس گھر کی لوکیشن کو بات کرتا چلوں تو اس کی لوکیشن ہے فٹین کا جو سیکٹر ہے فٹین کے سیکٹر میں اس کی لوکیشن ہے اور فٹین سیکٹر میں یہ گھر موجود ہے اور ہارس بھائی کی جب بھی چھٹیاں ہوتی ہیں چاہے وہ انٹرنیشن کرکٹ کھیل کے واپس آتے ہیں یا پھر جو نیشن سٹر کے کرکٹ ہے وہ کھیل کے واپس جب آتے ہیں تو ان کی جو چھٹیاں ہیں وہ یہاں پہ گزرتی ہیں ان کی جو دوستہ حباب ہیں ان کا جو ہلا گلہ یا ہنگامہ ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بھی اسی گھر میں ہوتا ہے اگر اس کے والے سے بات کرتا چلوں کہ اس گھر کی ساخت کے والے سے تو اس گھر کی جو ساخت ہے وہ لگ بگ ایک کنال کے رکبے پر یہ گھر پھیلا ہوا ہے اور اس کے تین پورشن ہیں اور جو لاس والا پورشن ہے اس میں جسٹ ایک یا دو روم موجود ہیں جت میں جو سٹنگ روم یا بیٹک کے طور پر یوز کی جاتے ہیں لیکن جو رہش کے لیے یا ڈیلی کی یوزیج کے لیے جو استعمال کی جاتے ہیں وہ دو پورشن ہیں اس میں پہلا اور دوسرا اور حارس بھائی کی جو بیٹک ہے وہ بھی اسی میں موجود ہے جس میں حارس بھائی کی تمام تر جو اچیومنٹس ہیں تمام تر جو ٹروفیز ہیں وہ یہاں پہ ہی سجائی گئی ہیں اور تمام تر جو اچیومنٹس کا جو ریکارڈ ہے وہ یہاں پہ رکھا گیا ہے انٹرنیشنل کریکٹر اور سوپر سٹار کریکٹر حارس روف کی جو اچیومنٹ ہو جب بھی میں آپ کو بتانا چلوں کہ لاسٹنم جب حرس بھائی جو انٹرینیشنل کے کٹ سے جب ان کی واپسی ہوئی اور جس طرح سے ان کو ویلکم کیا گیا اور وہ جو ویلکم کیا گیا تھا وہ بھی اسی گھر کے سامنے ویلکم ان کو کیا گیا اور حرس بھائی اور جو پھولوں کی مالائیں پیناے گئی تھی اور بڑے ایک ہی خوش آئین طریقے سے ان کو یہاں پر خوش آمدید کہا گیا تھا اور ویلکم کیا گیا تھا اور بتاتا چلوں کہ حارس بھائی کی تمام ترجو فیملیز ہیں وہ ان کے گھر کے تمام ترجو ممبرز ہیں وہ یہاں پہ ہی رہائش وزیر ہوتے ہیں اور حارس بھائی کے اس حوالے سے اگر بتاتا چلوں کہ ریسنٹ انہوں نے جو ہے ایک اور جو گاڑی ہے وہ پرچیز کی ہے اور ایک دو گاڑییں جو آرڈی گھر کے سامنے موجود ہیں جو ان کی یوزج کے لیے ان کے روز مرہ کے استعمال میں آتی ہیں حارس روف جو ہے آپ کو میں نے کہانی جیسے کہ ڈسکس کی تھی ان کی جو لائف سٹرگل تھی جو کہ فرس ویڈیو میں میں نے جیسے ڈسکس کیا تھا کہ حارس بھائی کی جو لائف سٹرگل تھی جس طرح سے انہوں نے اس پیشن کو کانٹینیو کیا اور اپنے جو گول ہے اس کو اپنے ابجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح سے انہوں نے ہارڈ ورک کیا یقیناً اس کی جو مثال ہے وہ بہت ہی کام ملتی ہے اور یہی انہی محنتوں کا یہ صلح ہے انہی محنتوں انہی کابشوں کا یہ صلح ہے کہ حارس بھائی جو ہے ابھی اس طرح کے ایک اچھے گھر میں بھی ابھی رہ رہے ہیں اور جس طرح سے انٹرنیشنلی ان کی جو کابشوں کو سراہا جا رہا ہے یہ وہ کرکٹر ہیں یاد رہے کہ جب انٹرنیشنل کرکٹ کی طرف جب وہ یہ موو کرنا چاہے انہوں نے تو جس طرح کی ان کی جو بال کی سپیڈ تھی اس کو دیکھ کے انٹرنیشنل کرکٹر بھی ایک بہت دنگ رہا گئے تھے اور یہ وہ ٹیلنٹ ہے جس کو نکھارنے سے پہلے ہی وہ جو ٹیلنٹ ہے وہ اوپر کا سامنے نظر آ رہا تھا اور لوگوں کو جو ہے وہ بالکل اس والے سے حیران کر رہا تھا حارس روف کرکٹر جو ہے وہ انٹرنیشنل ایک ایسا نام بن چکا ہے جو کہ ایک برینڈ بڑھ رہا ہے وہ امید کی جا رہی ہے انشاءاللہ کہ وہ دن دور نہیں کہ جب انٹرنیشنلی اب بھی اس حد تا ان کو اسپٹ کیا جا رہا ہے لیکن انٹرنیشنلی ان کو ایک استال کے طور پر مانا جائے گا کیونکہ حارس روف کے اندر جس طرح کا پیشن ہے جس طرح کا ٹیلنٹ ہے اور وہ یقیناً ایک دوسرا جو ہے وسیم اکرم وہ اوپر کر سامنے آئے گا وکار چونس اوپر کر سامنے آئے گا اور شویب اختر جو ہے ایک دوسرا اوپر کر سامنے آ چکا ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب یہ جو کرکٹر ہے حارس روف ان کی جگہ لینے پر برپور کامیابی حاصل کرے گا اچھا ابھی ہم موجود ہیں حارس بھئی کے گھر کے جو دوسرا گیٹ ہے اس کے سامنے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیکگرانڈ پہ جو حارس بھئی کے جو استعمال میں گاڑی ہے وہ یہاں پہ موجود ہے بلیک کلر کی گاڑی جو ہے وہ ان کو بلیک کلر چاہت پسند ہے اور یہ گاڑی ان کے استعمال میں ہے اگر اس کے علاوہ میں گھر کی ساتھ کے والے سے مزید بات کرتا ہے چلوں کو تو ان کے جو گھر ہے اس کے آہ وائٹ اور آف وائٹ اور جو گری کے کمپینیشن میں گھر جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور کلر ہے اس کے علاوہ جو آف وائٹ کلر کے جو مکمل توپن کا گھر ہے اس کو وہ آہ پینٹ دیا گیا ہے کلر دیا گیا ہے اور جو کہ اس کی خوبصورتی کو جو ہے وہ مزید چار چاند لگاتا ہے اور اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے اس کے علاوہ گھر میں بات کرتا چلوں کہ ان کے جو ونڈوز ہیں وہ الیمونیم کا استعمال کیا گیا ہے اور الیمونیم کی ونڈوز جو ہے وہ الیمونیم اور گلاس کی ونڈوز جو ہے وہ یوز کی گئی ہیں اور جو کہ گھر کی جو خوبصورتی ہے اس کو اس میں مزید اضافہ کرتے ہیں یہ وہ تمام طرح ڈوکیشن ہے آپ اس کے بیک گرون پر دیکھ سکتے ہیں جو مزید جو ان کے گھر کے سامنے جو درخت لگا ہوئے ہیں اور جو کس طرح سے مزید اس کی خوبصورتی کو جو ہے وہ چار چاند لگاتا ہے اور باقی تمام طرح فیچرز کے والے سے میں نے ڈسکرس کیا اور گیٹ کے والے سے بھی جس میں معام تر جو گھر کا جو کمبینیشن بنایا گیا ہے آف وائٹ اور گری کلر کے ساتھ جو کہ بہت ہی جو خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کی خوبصورتی کو جو ہے مزید چار چاند لگ یہ آج کی جو گھر کی جو ساخت ہے اس والے سے میں نے ڈسکرس کیا تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی جو حارس بھائی کے والے صاحب ہیں انشاءاللہ آنے والی جو ویڈیو ہے اس میں بھی ہم ان کے والے صاحب کے ساتھ جو تمام طرح گھر شپ کا سلسلہ ہے وہ ہم جاری رکھیں گے اور جو حارس بھائی کے جو بچپن ہے لڑکپن ہے جس طرح کی پروسس سے وہ گزرے جس طرح کی مشکلات سے وہ گزرے اور جس طرح کی اچیمنٹ اب کی جاری ہیں ان کے والے صاحب کے سوالے سے کیا موقف ہے وہ بچہ جو ان کا جو جس طرح سے مشکلات سے گزر کر آج جو ہے سپر سٹار بن چکے وہ کس طرح سے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں تمام طرح باتیں کریں گے آنے والی ویڈیو میں اور ایک بار پھر سے ڈسکس کتا چلوں کہ یہ وہ حارس بھائی کے گھر ہے اور اس کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھر کے جو سہن ہے اس کے ساتھ ہی جس طرح کی گھر کی جو لوکیشن ہے اور تمام طرح چیزیں آج کی ویڈیو میں میں نے ڈسکس کی ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی نئے بیلوک کے ساتھ پھر سے آج رہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حانے کے بعد